جنوبی پنجاب میں سموک کا حملہ ملتان کا ائر کوالیٹی انڈیکس خطرے کی حدود کو چھونے لگا ملتان کی آب و ہوا 142 اور بہاورپور کی فضا میں کوالیٹی انڈیکس 100 آج تک پہنچ گیا شہریوں کو بیماریاں لاحق ہونے کا خطشہ ماہرین کا شہریوں کو زیادہ پانی استعمال کرنے اور غیر صلوبی سفر سے اجتناف کا مجھ پڑا حفاظتی اقدامات کے باوجود ملتان کی فضا آلودہ کیوں مہدو موچنیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ملتان اور بہاورپور میں مہدو محولیات کی روزانہ کی بنیاد پر کاروائیاں دردنوں بھٹا جاپ اور سیکشیوں کو نوٹسز سموک کے باعث بیماریوں میں بھی اضافہ کے بیماہرین کا حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا بشکرہ آنکھوں کی بیماریاں یہ والی سے افریکٹ ہوتی ہیں سانس کی بیماریاں سپیشلی جو ہے وہ اسے جو ہے پھپڑے کی بیماریاں جو ہیں اور پھپڑے کی انفیکشنز ایریٹیشنز جو ہیں وہ ہوتی ہیں ایرانی تمارٹر بھی شہریوں کو مہنگائی کے بھول سے نہ نکال سکا تمارٹر کی قیمتیں کم ہونے کی بجائے مزید پڑ گئیں ملتان کی سبزی منڈیوں میں تمارٹر دو سو چالیس روپے فی کلو میں فروغ شملہ مرش کی قیمت بھی تین سو روپے سے تجاوز کر گئی باولپور میں تمارٹر کی قیمت دو سو فرنہ تک پہنچ گئی شہریوں کا حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ مہنگے داموں اشیاء کی فروغ پر ہوگی بروقت کاروائی تیپی کمیشنر ملتان کا مہنگائی کی روگ تھام کے لیے بڑا فیصلہ شہر کے پانچ پریٹیکل بازاروں میں شکایت سینٹر قائم کرنے کا حکم شکایت سیل میں پرائز کنٹرول میزیس ٹریٹ اور مارکٹ کمیٹی کا عاملہ موجود رہے گا شہریوں کے لیے مشکل کر دیا جنہوں بھی پنجاب میں آٹھا بھی مہنگائی کی لپیٹ میں آ گیا تیس دن میں چالیس کلو آٹھے کی قیمت میں ایک سو فیصلتر روپے کا اضافہ اوپن مارکٹ میں بارہ سو پچاس میں فروغ ہونے والی گندم ستنہ سو میں فروغ ہونے لگی انتظامیہ بھی قیمتوں کا اطلاع کروانے میں نکھا تیڈی دل نے راجنپور کا رخ کر لیا کورٹ نیچل سمیت دیگر علاقوں میں تیڈی دل کے بڑے ریلیوں کی آمد شہری اپنی مدد آف کے تحت تیڈی دل کے بچاؤں میں مصروف بھاولپور چولستان میں تیڈی دل کے قبضہ چولستان ترکھیاتی ادارہ اور پیٹل پرانٹ پروڈکشن تیڈی دل کے خاتمے کے لیے سرکرم اکاون ہزار ہیکٹرز قبضے پر رے مکمل متلکہ اداروں کی روابا کے آخر تیڈی دل کے مکمل خاتمے کی یقین بھیانی بھارتی بشندوں کی پاکستان میں داخل ہونے کی ناکام کوشش پولیس نے دو بھارتی شہریوں کو گریبتار کر لیا ایس آئی اے کورٹ ملتان سے پیش عدالت ملزمان کو دوبارہ لاقہ مجسٹریٹ یا زمان بہاورپور ڈسٹریٹ کے روبرو پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا وزر جوڑے کو پسند کی شادل کرنا مہنگا پڑ گیا عرشت داروں نے زمین تنگ کر دی کانپور کے میاں بیوی حضور انصاف کے لیے بہاورپور بینچ پہنچ گئے عدالت نے ڈی پی او رحیم یار خان کو تحافظ دینے کے حقامات چاری کر دیئے ملتان میں شہری کو حراسہ کرنے اور سپورٹ شیڈیول سے نہ نکالنے کا موقع ملتان بینچ کا ڈی پی او بسرک گر کو شہری کو حراسہ نہ کرنے کا حکم عدالت نے دیخواس نکال دی عوامی راج پارٹی کے چیئرمن جمشید دستی کے گھر پر چھافہ مارنے کا معاملہ جمشید دستی نے حراستہ کرنے کے خلاف آئی کورٹ سے رجوع کر لیا عدالت نے مظفرگر پولیس سے 27 نومبر کو جواب طلب کر لیا مرغابی کا شکار کرنے والے کو سوشل میڈیا پر تصویر لگانا مہرہ پڑ گیا لیکمہ وائل لائف تیجی خان کی کاروائی پیس بک پر تصویر لگانے والا ملزم کی رفتار لیکمہ وائل لائف نے ملزم کو انیس ہزار آٹھ سو روپے جنمانہ کر دیا ملتان اور رہیمیار خان میں ارازی ریکارڈ سینٹر کے ملازمین کی ہر تال آٹھ روح سے دفاتر بند ملازمین مطالبات پر ڈٹ گئے سائلین خان انتقلات کا کام موطل ہو کر رہ گیا سائلین نوزانہ کام کروائے بغیر لوٹنے پر مجبور شہریوں کا حکومت سے مسائل فوری حل کروانے کا مطالبات ملتان کی ثقافت تہزی فنو لطیفہ اور تاریخی برسے ہوں گے اور بھی محسپوس ملتان آرٹس کانسل کو مزید سہولیات سے راستہ کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا فیصلہ جب تھی کمیسر آمیر خرٹر کا آرٹس کانسل کا دورہ ہال آرٹ گیلری اور او بی بیٹھر کا جائزہ لیا ہال میں سفائی کی صورتحال بہتر بنانے کیتا ہے ترقیاتی منصوبوں کو جلد جلد مکمل کیا جائے کمیسر ملتان افتخار علی صحویٰ کی افتران کو ہدایت مختلف اداروں کے جائی پروجیکس کا جائزہ لیا کام نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا اندیا ادھر افتخار سہو کا تبزی ملڈی کا دورہ چمارٹکی نیلامی کا جائزہ لیا سفائی کی ناکر صورتحال پر برہنی کا ادھار کرپشن کسی صورت میں برداشت نہیں ہوگی دیفتی کمیشنر میاوالی کی زیر صدارت اجلاس بی ایچ کیو اور بی ایچ کیوز میں مرامتی کام کروانے کے حکمات نرسنگ ہوسن میں سیکیورٹی کیمروں اور بی کیمرے انسٹال کروانے اور مختلف کاموں کے لیے تین لاکھ روپے کی منطوری دے لی کمیشنر ڈیرہ غازی خان حدثی ریاض ملک کا ٹیسنگ اسپتال کا دورہ نئے بلوک نے انفیکشن کنٹرول سسٹم اور دیگر شباجات کا موینہ کیا جلد افتتا کی نویر کی سنائی نحیمیار خان میں تیبی سہولیات کی ہوگی فراوانی شیخ زیر اسپتال میں انسٹھ کروڑ روپے کی افیاد خریجنے کا فیصلہ ایم ایس ڈاکٹر غلامی ربانی نے پرچیز کمیٹی کے اجلاس میں مجزوری دے لی اسپتال میں نوش و آباجات میں ایک ہزار سے زائد عطبیات خریدی جائیں گی انصدادے جنگی موہم میں کتاہی ہرگز پرداشت نہیں کی جائے گی دیپٹی کمیشنر بہاورپورٹ کی زیرسدارت اجلاس والرڈیٹا پیٹ کروانے پر اظہار برہمی دو روز میں چیالیس موبائل خراب ہونے کی رپورٹ پر تشکیش پائزار پندرہ دسمبر تک جنگی موہم کے خاتمے کا انزیادی دیا شہر کے تمام وارٹر فیلٹریشن سلانس کو فال کیا جائے دیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازق خان کے ازدلہ افسران کو احکامات اجلاب ذات کی خاتمے کے لیے سکوار تشکیل کرنے کا حکم صفائی مشین نے کی مرامت کرنے کی بھی ہدایت کی ادھر جمیل احمد جمیل کی فلور میلس اسوسییشن کے ساتھ میٹنگ زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی میں تاجب رادری کو اپنا کردار ادا کرنے کی ادھائے پرائیوٹ سکول کی فیس میں کمی کا معافلہ جیپٹی کمیشنر کے حکم پر مولتان کے پینتالس سکولوں کو نوٹسز جاری کرنے کا حکم چار ہزار سزائر فیس حکم کرنے والوں کو ریالتی بوچھر جاری کرنے کے احکامات مستحق افراد کو ملے گا اپنا گھار نیا پاکستان ہاؤسنگ کے تحت لئیہ اور بکر میں قراندازی ڈیریکٹر جنرل ہاؤسنگ لیاقب علی چٹھا اور ڈی سی بکر آصف علی پروخ کشکر کمپیوٹرائز قراندازی کی ذریعے خوش نصیب افراد کے نام نکالے گئے اینڈی کرپشن بہاول پور کی کاروائی اکسی لاکھ کی کرپشن میں ملوگت فرسوریا اسپتال کا ملاصم کے رفتار موزن سعید احمد شاہد جوزشتہ کئی سال سے روپوش تھا سرکاری خزانے کو ایک سو اکیس ملین کا خسارہ ملتان نیب کی کاروائی سابق لائنٹ کنٹرولر سپروائزر ایم ڈی اے نیاز احمد اور دیویلپر سعید گرفتار ملزمہ نے جوہر ٹاؤن کے نام سے غیر قانونی حاصل سوزائیٹی بنائی ایف بی آر کے کام چور مرازمین خیر منار وقت کی پابندی نہ کرنے والوں کو نوکری سے ہاتھ ہونا پڑیں گے سلاف ورژی پر رول 1993 کے تحت نوکری سے فارق کر دیا مرازمہ بھی کاری ظالمانہ ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ لودھرہ میں پاکستان کسان اتحاد کا اتجاج خاص بیچ پر سبسیڈی اور کسانوں کے لیے ریلیف پیکش کا اعلان کرنے کا مطالبہ خانپور میں جی ایو آئی ایف کا گھرنا اتجاج کے باعث چوک ساہی پی پر ٹریک پر سٹاد سوئی کا شکار آر بیو ڈے رغہ زکان امران احمد کی آفیس ٹاوف کے ساتھ میٹنگ دفسری معاملات کا بغور جائزہ لیا میٹنگ میں ریجنل پولیس آفیس کی تمام برانچس کے ہیڈ انچارج کی شرکت پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت سرکاری جگہ کو سپس صورت بنانے کا فیصلہ ٹپری کمیشنر اور ایڈڈنسٹریٹر منسل کارپوریشن جمیل احمد جمیل کی رہیمیار خان میں شہلوں سے ملاقات میں گفتگو کہا سیجلائی چاؤن میں ٹینس کورٹ سمیت مختلف کھیلوں کے کورٹ بنائے شانگے سیجلائی چاؤن کے باسی اور تعلیمی داروں دی پیو خانے وال پیسل شہزاد کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے اور میرٹ پر حلق کے بوری کمان دیئے تابت وزیراعظم یوسف رزا گلانی ایشیا پیسل سمیت کانفرنس میں شرکت کے لیے کمبوڈیا روانہ یوسف رزا گلانی کو پندرہ دن کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے ملتان پولس کا جرائیم پیشہ افراد کی اخلاف کریک ڈاؤن بدنامے زمانہ کامران اور کامی ڈکیز گینگ کے چال ملزمان گرفتار ایس بی گلگویشت ریویزن امران نزاک کی پیس کانفرنس ملزمان سے اسلحہ نقضی اور چھے موٹسیکلیں بری برامت رہیمیار خان پولیس کی کاروائی موٹسائیکل چھوڑی کرنے والے دو ملزمان کے رفتار ملزمان کے قبضے سے تین عدد مارسکے موبائل فون اور اسلحہ برامت ملزمان نے نو موٹسائیکل چھوڑی کرنے کا اقرار بھی کیا مہمان نے موبائل سینہ طور پر کھانے میں زہر ملا دیا لیا میں زہریلا کھانا کھانے سے ایک ہی گھر کے سات افراد کی حالت غیر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی اسلامی یونیورسٹی شعبہ علوم کے جرہ سمام بہاول فون میں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغام پاکستان شرمینار کانفرنس میں وائز ٹرانسلر پروفیسر ڈاکٹر اتھر محبوب سمیت اہم شکریات کے شرکت انٹرنیشنل یونیورسٹی اور اسلامی یونیورسٹی کے مابین ایم او یو سائن دونوں یونیورسٹی فیکلٹی ایکٹووزم اور ٹریننگ سیشن ایکچینج کر سکیں گے ملتان دارہ خیمیہ علوم قرآنیہ کے ذریعے سمام صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمینار ام اکرام نے رحمت العالمین کے اسوہ حسنہ پر روشن ڈالی شہریوں کی قصیص ازاز میں شرکت